بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستحسان ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام ایک پاکستان کا سابق وزیراعظم جب اسی ملک کے ایک کرنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر الزام لگائے کہ وہ میرے کیسوں کے پیچھے ہیں وہ میرے بیوی کو بہت بڑے کیسز کے اندر دھکیل رہے ہیں سزا دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کیا سوئے تھے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی دنیا آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر کے معاملات کیا ہیں یہ دیکھیں کہ پاکستان کا یہ جو معاملہ ہے میں کہوں کہ پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے آج چکا ہے اور کچھ آنے کی ضرورت نہیں امیران خان صاحب کی جو آڈیالہ جیل سے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو تھی وہ جلتے کی اوپر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں امیران خان صاحب سے یقین کرے آج جو گفتگو کی سیدھا سیدھا جنرل سید آسمانی جو کہ چیف آرمی سٹاف ہیں اس پاکستان کے انہیں دھمکی دے ڈالی انہیں یہ بتا جائے کہ تم جنرل آسمان میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہ معاملہ بھی آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اڈیالہ جیل کے اندر جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہے ہیں ایک تو جو آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اڈیالہ جیل کے اندر احتساب ادار کے جو جج تھے ناصر جوید صاحب اس کے حوالے سے بھی یعنی کہ وہ تو مکمل تیروپ لیٹ چکے ہیں وہ یہاں کانوں سے سننے کے لائک نہیں رہے چکے زبان سے بولنے کے لائک نہیں رہے چکے یہ میری کوئی گفتگو نہیں ہے وہاں پر جانے والے صحافی بتا رہے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جاتے یہ کوئی اوپن ٹرائل ہے ہی نہیں جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو منہ خان صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے یہ منہ خان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ صحافیہ کو اڈیالہ جیل کے اندر بہت دور بٹھائے جاتا ہے یہ معاملہ بھی آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں مبوش رب بی بی کی بہن نے بھی پاکستان ترین کے انصاف کے جو وکلا تھے انہیں آرے ہاتھوں لے لیا یعنی کہ یہ کہا کہ وہ اس طرح کے معاملات کیوں کر رہے ہیں یہ معامل بھی آپ کے آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں میں سکرم آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرتا سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتا امیران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک یہ چیز دیکھیں کہ امیران خان صاحب دیکھا لے فیس ٹو فیس بات ہوتی تھی لیکن اب درمیان کے اندر ایک بہت بڑا شیشہ ہے شیشہ درمیان میں ڈال دیا گیا پھر جا کر امیران خان صاحب سے گفتگو کی جاتی ہے اب صحافیوں کو بھی تقریباً جو کوٹ ہے جو کوٹ ایک عدالت لگائی جاتی ہے یعنی کہ صحافی کہتی کہ ہمیں ستر سے اسی فٹ دور بٹھایا جاتا ہے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے گواہوں کی جج کی امیران خان صاحب کی وکیلوں کی ہمیں سنا ہی نہیں دی تو یہ کیسا یہاں پر اوپن ٹرائل ہے یہ تو بالکل اوپن ٹرائل ہے ہی نہیں امیران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی امیران خان صاحب نے یہ جو گفتگو کی وہ جلتے کی اوپر تیل ڈالے کے مترادیف امیران خان صاحب نے یہ کہا کہ گزرستہ سماعت پر میں جنگل کے میں نے جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو آج عدالت میں اضافی شیشے لگا کر دیواریں بنا دی گئی ملک میں جنگل کا قانون ہے اور یہ سب جنگل کا بادشاہ کروا رہا ہے جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز ماف ہو جاتے ہیں اور جب چاہتا ہے تو پانچ دن میں ہمیں تین تین کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے جنرل آسم انیر میرے بیوی کو سزا دے دیوانے میں براہ راست ملویس ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹ پٹ نہیں ہے ایک ملک کا سابق یہاں پر وزیراعظم کرنٹ آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میرے بیوی کو سزا دلوانے کے پیچھے جنرل سید آسے منیر ملویس ہے آپ یہ دیکھیں کہ جج کہتا ہے کہ میری کن پٹی پر گن رکھ کر فیصلہ کروایا گیا کس جج کے بار میں گفتگو کی جاری مینہ خان صاحب نے یہ کریئر نہیں کیا لیکن مینہ خان صاحب نے یہ صاف صاف لفاظوں میں یہ کہا کہ جج کہہ رہا تھا کہ میری کن پٹی کی اوپر بندوق رکھ کر مجھ سے فیصلہ کروایا گیا یہ کون کر سکتا ہے یہ اشارہ کس کی طرف ہے یہ مجھے کہنے کے ضرورت نہیں ہے یہ آپ بھی سمجھ دا رہے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے یہ کہ یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا ہمینہ خان صاحب کہتے ہیں تو آسے منیر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک زندہ ہوں آسے منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اس کے غیر آئینی اور غیر قرونی اقتماعات کو بے نکاب کرتا رہوں گا بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لئے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہم تو تب سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بینانا ریپبلک سٹیٹ سے بھی گھٹیا ترین سٹیٹ بن چکا ہے پاکستان اور ہمیں غلط کہا جاتے ہیں ہمیں ریاست کی طرف سے جو صافی یہ کہتے ہیں اسے غدار کہا جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے اس ملک کے اندر عامریت ہے یہ کہنے والے کو جی غدار بنا دیا جاتے ہیں اس ملک کے سابق وزرعظم نے یہ چیز بتا دی سریعام دنیا والوں کو بتا دی کہ سارے کے سارے جنگل کا قانون ہے جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کا بادشاہ کون ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے کس طرح سے میری بیوی کے خلاف کیس چلائے گئے کس طرح سے انہیں سزا دلوائی گئی اور اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو آسو بینر صاحب کو ڈائریکٹ دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں زندہ ہوں تو آپ کو بے نکاب کرتا رہوں گا آپ کے غیر آئین اقترمات کو آئی ایم ایف سے کرزہ لینے سے نہیں سرمایہ کاری سے معیشت مستحق کم ہوتی ہے ایمیران کانون صاحب یہ بھی بتا دے جنگل کے قانون کے بایس ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی سعودیہ ربکان اچھی بات ہے لیکن سرمایہ کاری کے لئے ملک میں رول آف لا ہونا لازم ہے بہاولنگر میں قانون طور کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا لیکن ہمارے لوگوں پر ظلم کرنے والے آئی جی اور وائس رہے نے پھینٹی لگانے والوں سے ہی معافی مانگ لی یعنی کہ یہ دیکھیں ایمیران کھر صاحب دیکھا کہ جنہیں پھینٹی لگی انہوں نے ہمیں بھی لگائی تھی ہمارے ورکرز کو لیکن آپ نے دیکھیں کہ جنہوں نے پھینٹی لگوائی جنہوں نے پھینٹی لگائی آئی جی نے ان سے معافی مانگ لی یعنی کہ ایدھر کوئی بھی معاملات نہیں جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کیا گیا انہوں نے آگے کہا کہ وائسرز نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے پنجاب پلیس کی طرف سے ایک مواقف نکل کر آیا تھا کہ آرمی کے افسران ہمارے بھائی ہیں یعنی کہ جنہوں نے آپ کو پھینٹی لگائی جنہوں نے آپ کے کپڑے اتھارے جنہوں نے آپ کے وردی اتھروائی جنہوں نے آپ کو پورے کے پورے ملک کے اندر ظلیل اور رسوہ کر دیا جنہوں نے آپ کی ایمیج کو تار تار کر دیا دنیا کے اندر آپ کو موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ کی لا قانونیت کو سامنے لے کر آئے اور قانون کو تور کر یعنی یہ پنجاب پولیس کے افسران انہیں بھائی بھائی کہہ رہے ہیں سوچنے والی بات ہے ان کی آگے سیدھی ہے جو ان کو پھینٹا لگائے ہیں یہ میں نہیں کر رہے ہیں یہ حالات اور واقعات بتایا رہے ہیں یعنی کہ آرمی کے انپسران نے جو کہ پنجاب پولیس کو پھینٹی لگائے جو کہ پنجاب پولیس کو مارتے رہے پنجاب پولیس کی ویڈیوز بنائے انہیں اپلوڈ کی انہیں زلیل اور رسوہ کیا غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے یہ معاملات کو آگے لے کر گئے انہیں پنجاب پولیس کے افسران اور آئی جی پنجاب کہہ رہے کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں قانون توڑنے والے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں پھینٹی لگائی ہمیں ڈنڈے مارے ہمیں ننگا کیا ہمارے کپڑے اتارے ہمیں زلیل و رسوا کے وہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ ہے جی پنجاب پولیس کے معاملات جنہوں نے آپ کو پھینٹی لگائی آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا آپ انہیں اپنے بھائی کے رہے دراصل آپ ان کے غلام ہیں آپ بھائی نہیں ہیں آپ ان کے غلام ہیں مرانکہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا اور یہاں پر آپ پیدے گئے کہ غلاموں سے ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتے ہیں مرانکہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ پھینٹا بھی لگوایا اور مافی بھی منگوایا کیا ہی بات ہے ہمارے لوگوں کو زمنی لیکشن میں بھی روکا جا رہا ہے اس وقت ظلم کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے ہمارے کارکنان نے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنی ہے ووٹ پر پہرہ دی رہا ہے ایمان خان صاحب نے اپنے کارکنان کو بھی یہ ایڈوائز دے دی کہ جس طرح سے زمنی ووٹ آنے والے ہیں اس کے اندر روکا جا رہا ہے کارکنان کی اوپر پبندیاں لگائی جا رہی ایمان خان صاحب نے اپنے ایک ایک ووٹ کی پہرہ داری کرنی ہے دوسرے طرف آپ پہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کی بہن نے سنگین ترین الزمات لگا دیا پاکستان تحریک انصاف کی ان وکلا کے اوپر جو کس وقت پارٹی کو لیٹ کر رہے ہیں نسکرم یہ جو خبر نکل کر آ رہی یہ بھی کوئی عام خبر نہیں آپ یہ دیکھیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیا بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو بانی پی ٹی آئی کے وکلا اور پارٹی رہنماؤں پر پھٹ پڑی مریم ریاض وٹو نے ایک انٹروی میں بانی پی ٹی آئی کے وکلا اور پارٹی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بنات ہوئے کہا کہ بے بنیاد کیسز کے باوجود انصاف میں تاخیر پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی نوکلا کی جانب سے جو کیسے پارٹی کو لیٹ کر رہے ہیں انہیں کہا کہ ججز کے خط پر بھی کوئی ردعمل نہیں دیا گیا یہ سب بطور فیملی ممبران کیلئے بہت تکلیف دے ہیں اب تے ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ مائنس امران پارٹی پر کمپرومائز کرنے والے زیادہ عرصے تک اپتے پاس عہدے نہیں رکھ سکتے آخر کار خان صاحب باہر آ ہی جائیں گے اور ورکر سب کچھ دیکھ رہا ہے مریم جاز نے یہ دعویٰ بھی کہے کہ بشرا بی بی کو یقینی طور پر کئی بار کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا ہے ان کے درخواست کی باوجود انہیں دس پندرہ دن تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا یہ ہے جی مریم آہ ریاض بٹو جو کہ آہ محترمہ بشرا بی بی کی بہنیں انہوں نے سنگین نویت کے الزام لگا دیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی اوپر خاص طور پر ان مقلعہ کے اوپر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے یا عمران خن صاحب کی یا بشرا بی بی کی کیسز کو لے کر آگے جھگ رہے ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے کہ بے بنیاد کیسز کی اوپر ابھی تک انصاف ملتا ہوا نہیں دکھرا اور خاص طور پر اس کے علاوہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے آواز نہیں اٹھائی جاری ہے یہ بات میں نے بھی پہلے بہت طفع کی ہے کہ جس طرح سے کیسز کو پینڈنگ کیا جائے رہے ہیں لیٹ کیا جائے رہے ہیں لیکن مقلعہ کے جانب سے بار بار آ کر شیر افضل خان مروض صاحب کے بیانات کو مسترد کیا جاتا ہے انہیں ڈیکلائن کیا جاتا ہے کہ ہم ایگری نہیں کرتے شیر افضل خان مروض صاحب سیدھا سیدھا دالتوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا معامل ہے تو جو یہ مریم ریاض وٹو صاحب ہیں انہوں نے آرے ہاتھوں لے لیا پاکستان تحریکن صاحب کی قیادت کو اور وکڑا کو یہ بھی تک بھی کہا کہ جو لوگ آہا ہوئی ہوئے پڑے ہیں ورکرز دیکھ رہا ہے عمران خان صاحب ایک دن باہر آئیں گے ان کے یہ جو سیٹیں ہیں وہ بالکل ایسے نہیں رہیں گی جیسے کہ بیان ایک دفعہ شہریر افریضی صاحب نے بھی دیا تھا کہ پاکستان تحریکن صاحب پر بھی کچھ لوگ کابیز ہیں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میری پارٹی کے ادھر کچھ لوگ ایسے جو مخالفین کو خبریں پہنچا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئے ناست کم یہ دے کہ یہ ابھی تک لئے اہم معاملات تھے اہم خبر تھی کہ عمران خان صاحب کے سے منیر کروا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان پاکستان کی جمہوریت کی اوپر نسکرم اپنی رئیس مجھے کمیٹس کا نظر آگاہ کریں تب تک لئے شکریہ